جی بسم اللہ الرحمن الرحیم گوادر کے گرد بار لگا کر اسے دنیا کے محفوظ ترین تجارتی شہر بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اس فیصلے پر بہت سے اسلام اور پاکستان دشمن طاقتیں بلوچ بھائیوں کو الٹی سیدھی پٹیاں پڑھا رہی ہیں کہ آپ کی زندگی کو اجیرن کرنے کے لیے پاکستان نے یہ ایک نیا قدم اٹھایا ہے مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے ایک لکھاری نے سوال اٹھایا ہے کہ گوادر کے گرد لگنے والی بارڈ کو کیا روکا جا سکتا ہے پھر خود ہی جواب دے دیا کہ نہیں روکا جا سکتا اور بلوچ اس کو روک بھی نہیں سکتے اس دوست کے مطابق وجہ یہ ہے کہ بلوچوں میں اتحاد نہیں ہے آگے جا کر یہ دانشور صاحب بتاتے ہیں کہ مسلح اور غیر مسلح تنظیمیں جو ایک دوسرے کو قوم دشمن گردانتے ہیں بلوچ منتشر ہیں اور ان میں اتحاد کا فقدان ہے اس لکھاری کے مطابق ہم سے سندھی بہتر ہے جو اپنے جزائر تو بچا گئے آخر میں لکھاری صاحب اس اعلان پہ بات ختم کرتے ہیں کہ بلوچ سو رہے ہیں میری رائے میں لکھاری کے فکری دھانچے کی بنیاد ہی کمزور ہے اگر کسی کی بنیاد کمزور ہو تو اس کا پورا مقدمہ دم توڑ جاتا ہے یہی کچھ اس قابل لکھاری کے ساتھ بھی ہوا ہے سوال یہ نہیں ہے کہ گوادر کے گرد لگنے والی بارڈ کو روکا جا سکتا ہے یا نہیں بلکہ درست سوال یہ ہے کہ گوادر کے گرد بارڈ کیوں لگایا جا رہا ہے ہم آپ کو اس سوال کا جواب دیں گے کہ بارڈ کیوں لگائی جا رہی ہے کیا کسی نے ماضی میں جا کر دیکھا ہے کہ گوادر کو ناکام بنانے کے لیے دشمنوں نے کیا کیا یہ شہر بلوچ عسکریت پسندوں کے نشانے پر رہا ہے جو گزشتہ تین سالوں میں اس شہر میں گزشتہ دہشتگردی کی جو واردات ہوئی ہیں وہ کم از کم پانچ ہیں جن میں سے ایک گوادر شہر میں ہوئی تھی باقی کاروائیاں پستی اڑمارا اور جیونی کے مضافات میں ہوئیں ان حملوں میں تقریباً بیس سیکیورٹی ایلکار اور بیس معصوم شہری جانوں سے گئے مئی دوہزار انیس میں گوادر کے پرل کانٹیننٹل ہوتل میں ہونے والا حملہ یہاں ہونے والے خطبناک ترین حملوں میں سے ایک تھا حملے کی ذمہ داری بلوچستان لیبریشن آرمی نے قبول کی بی ایل ایل نے اس حملے میں دماغہ خیز اور راکٹوں کا استعمال کیا جس کی وجہ سے امارت کو شدید نقصان پہنچا اور امارت کی چوتھی منزل مکمل طور پر تباہ ہو گئی اسی طرح روان سال اکتوبر میں شہر پسندوں نے گوادر سے کراچی آنے والے آئل اینڈ گیس ڈیویلمنٹ کمپنی لیمیٹڈ کے کافلے پر مکران کوسٹل ہائیوے پر حملہ کیا اس حملے کی ذمہ داری بلوچ شہر پسندوں کے ایک اتحاد نے قبول کی تھی اس حملے میں فرنٹیئر کور کے سات جوانوں سمیت چودہ افراد نے اپنی جان کی بازی ہاری ان حملوں نے بندرگاہ اور سی پیک کے منصوبوں پر کام کرنے والے چینی باشندوں کی حفاظت پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان کھڑا کر دیا اب اس سب سے جان تو چھڑوانی تھی یاد رکھیں کہ گوادر کے گرد بار لگانے کے منصوبے کے بارے میں جو خدشات ہیں اور تخفزات ہیں وہ صرف مفروضے ہیں معاشی سرگرمیوں کو فروغ دینے کے لیے فول پروف سیکیورٹی ہمیشہ ناگزیر ہوتی ہے بار لگانے سے شہریوں کو مختلف چیک پوسٹوں کے مراحل سے گزرنے کی تکلیف سے چھٹکارہ ملے گا اور گوادر کا مستقبل تابناک ہوگا گوادر کی بزنس کمیونٹی گوادر پورٹ سے استفادہ حاصل کر سکے گی گوادر کے مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے لیے مقامی و غیر مقامی افراد کے لیے ریعتیں رکھی گی ہیں یہی وقت ہے کہ ہم اس ترقی کا حصہ بنیں تاکہ بعد میں ہمیں پشتاوے کا موقع نہ ملے حقائق کو جانے بغیر آہو بقا کی جا رہی ہے گوادر کی ترقی سے ملک دشمن قوتیں ناخش ہیں جو بلوچ بھائیوں کی ترقی نہیں چاہتے گوادر پر پر امن حالات کو خراب کرنے کے لیے ہندوستان کی مدد سے یہاں پر دہشتگردی کے واقعات کرائے جاتے ہیں گوادر میں بار لگانے کا منصوبہ سیف سمارٹ سٹی اور سیف سی کے منصوبے ہیں یہ بار لگانے کا منصوبہ بلکل دائمی نہیں ہے بلکہ پہلے مرحلے میں شہر کی فول پروف سیکیورٹی کے مستحقم کرنے کے لیے بار لگایا جا رہا ہے جو آگے چل کر دور منتقل ہو جائے گا یہ تاثر بالکل غلط ہے کہ بار لگانے سے شہریوں کی نقل و حمل محدود ہو جائے گی بلکہ بار لگانے کے بعد شہریوں کو چیک پوسٹ کے مختلف مراحل سے گزرنے کی تکلیف سے چھٹکارہ ملے گا اس سے معاشی سرگرمیوں کو فروغ بھی حاصل ہوگا تو آج ہم بات کریں گے کہ یہ جو ہمارے دانشور لکھاری جو ہمیشہ اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے اتنی بڑی بڑی باتیں کر دیتے ہیں اور دفاعی تیزیہ نگار بنے ہوتے ہیں اور ہمارے بلوچ بھائی جو کہ وہاں پہ ایک معاشی سرگرمی کے لیے کوشہ ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی زندگیوں میں ان کے بچوں کی زندگیوں میں ان کی فیملی میں ایک اچھا معاشی انقلاب آئے اور یہ ڈرائنگ روموں میں بیٹھ کے جس طرح کی بات کرتے ہیں اور جس طرح کی بات لکھ دیتے ہیں کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ انہوں نے جا کے پریکٹیکلی گوادر کے لوگوں کی مدد کی ہو اور پریکٹیکلی جا کے ان کے لیے کبھی ایک ڈس پرینٹ کی گولی بھی دی ہو آج ہمارے ساتھ موجود ہوں گے حیدر بلگرامی صاحب اور ہم بات کریں گے کہ دنیا میں جو معاشی حب بنتے ہیں اور خوشکسمتی سے گوادر اب چونکہ ایک معاشی حب بننے کے قریب ہے گوادر اس ملک کا معاشی کیپٹل بننے کے قریب ہے اور چائنہ کی انوالمنٹ کے بعد گوادر دنیا کے نقشے پہ ایک بہت وائبرنٹ شہر بن کے عبرا ہے جی اسلام علیکم حیدر صاحب علیکم السلام سر کیسے ہیں الحمدللہ سر آج آپ سے بات کریں گے کہ یہ ہمارے ایک لکھاری ہیں وہ صلی اللہ خان صاحب انہوں نے گوادر کی بارڈ کو جو کہ ایک سیکیورٹی پائنٹ ویو سے سیف سٹی منصوبہ کے تحت لگائی جا رہی ہے اور شہریوں کو ایک حفاظت کے لیے شہریوں کی حفاظت کے لیے اور خاص طور پر جو ہمارے چینی سرمایہ کار آ رہے ہیں اور پوری دنیا میں اب کیونکہ پوری دنیا کی نظریں جو ہیں اس سمارٹ پورٹ سٹی کے بعد اس پورٹ پہ لگی ہوئی ہیں اور وہ آ کے سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں تو عوصت اللہ خان صاحب کا کالم آپ کی نظر سے گزرا ہوگا اس بارے میں کیا فرمائیں گے جناب والا پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک انصر ہے یہاں پہ دہشتگردوں کا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ صحافت میں دہشتگردی نہیں ہوتی ہے یہ عوصت اللہ نام رکھ لینے سے یہ عوصت ان کی سوچ میں عوصت نہیں ہے بلکہ بہت تنگی ہے عوصت اللہ صاحب اتنی بات کر رہے ہیں اس بارے کے بارے میں تو ایک کام کیوں نہ کر رہے ہیں اپنے گھر کی بارے اتار دیتے ہیں اپنے بھی دیواریں توڑ دیں دیکھئے دو دن کے اندر رکیتی نہ ہو جائے تو کیا ہوگا تو یہ صرف اپنے نمبر بنانے کے لیے آل فال بکتے ہیں تو ان کو تو بالکل سیریس لینا ہی نہیں چاہیے ارے بھائی ایک شہر بن رہا ہے ایک گھر بن رہا ہے اس کی سیکیورٹی فینسنگ ہوتی ہے وال فینسنگ ہوتی ہے پورے پاکستان کے اور بھی شہروں میں سیکیورٹی سیف سیٹی کے منصوبے چل رہے ہیں دوسری بات آپ کے جو مقالمہ ہے اس میں یہ لکھا گیا ہے بلوچ بکھرے میں ہے نہیں یہ چاہتے کہ ایک جان ہو جائے نہیں بلوچ عسکریت پسندوں کی بات بکھرے میں نا ایک جان ہو جائے اور پاکستان میں دبا کے حملہ کریں جو پورا امر بلوچ ہے وہ ایک جان ہی ہے اگر دیکھا جائے ان کی بات جو ہے جو تنظیمیں ہیں وہ بقول بکھری میں ہیں اب ان کے اس کولم کے ذریعے یہ ان کو وہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ بھائیوں بکھرو مت ایک جان ہو جاؤ پھر دیکھو تمہاری کیسی جہ جہ ہوتی ہے نہیں اس کا لوجک مجھے سمجھ نہیں آیا وہ ست اللہ خان کا یہ کیوں اس نے اس طرح کی ان لوجک کر رہے ہیں بے اوقوفی کی باتیں ہیں اور گدھے پن کی باتیں ہیں یہ نام ہمارے جو صحافت ہے نا اس کے اندر کچھ نام جو ہیں وہ خام خی کو چھپکا دیئے گئے ہیں جبکہ ان کی اگر آپ منٹل اکلیبیم دیکھیں تو دیار دیڈونٹ نو وڈ دیار ٹاکنگ آباؤٹ اچھا یہ بتائیے گا خیر یہ تو ایک لوکلی ایک صحافی صاحب نے لکھ دیا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم جو غیر ملکی سرمایہ دار ہیں اور ملکی ایون سرمایہ دار ہیں ان کو یہ شورٹی دیئے بغیر کہ یہاں پہ ایک سب سے بڑا ایک سکیورٹی کا نظام ہوگا اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ چائنیز سے اگر ہم نے جو سب سے اچھی چیز لینی ہے ان سے ٹکنالوجی لیں اے اے ٹکنالوجی کے کیمراز لیں ان سے ہم وہ چیزیں لیں جہاں پہ ہمارے لوگ لائنوں میں بچارے کھڑے ہوکے یہاں پہ چیک پوسٹوں پہ زلیل ہوتے ہیں ایک سکینر سے گزریں سکینر سے گزریں اور دیکھو باکر 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 باس سنو سیکیورٹی کی اشورنس دینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے وہ نظر آتی ہے ان پلیسز ٹھیک ہے جب کوئی آئے گا تو آپ کو اس کو سیکیورٹی کی ایشورنس نہیں دینی ہے جب وہ بولڈ سٹی دیکھے گا جب وہ فینسنگ دیکھے گا جب وہ ٹیکنالوجی دیکھے گا اس کو آٹومیٹکلی سمجھ میں آ جائے گا کہ this is a safe city for me for my family and for my business اور یہ مقامی لوگوں کے لئے بھی اتنا ہی اچھا ہے اتنا ہی ہے جو فیر مائنڈڈ لوگ ہیں جو پیسول لوگ ہیں ان سب کے فائدے کی چیز ہے آپ یہاں پہ بے حقوقانہ بات کرتے ہیں کہ جناب یہ اکٹھے ہو جائیں یہ دیوار نہیں ہونی چاہیے تو میں نے سیدھی سیدھی سی بات کی اب بھی اپنے گھر کی دیوار توڑ کے خود آزما کے دیکھ لی جائے اچھا یہ بتائیے گا کہ جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں جب ہم دبائی سنگاپور اور ہانکنگ کی بات کرتے ہیں تو جو سب سے پہلا جو ہمیں element نظر آتا ہے وہاں پہ وہ security ہی نظر آتی ہے تو یہ کیا بات ہے کہ ہمارے یہاں اتنا وویلہ کیوں ہوتا ہے اگر ہم ایک prosperity کی طرف جانا چاہ رہے ہیں اور اگر اس کو economic hub بنانا چاہ رہے ہیں اور یہاں پہ ہم نے چینیز کو involve بھی کر دیا ہے اور انہوں نے آکے ایک port operations بھی سنبھال لی ہیں یہ وویلہ کیوں ہوتا ہے کیا کوئی غیر ملکی ہاتھ اور جس کے اوپر بلکل ہوتا ہے پہلے جس طرح سے سی پیک پہ اٹیک کیا گیا ہے اور اب انہوں نے گوادر کو نشانے پہ رکھ لیا ہے یہ سب ان کا ویسٹڈ انٹریسٹ ہوتا ہے لفافے گھر آ جاتے ہیں اور یہ اپنی جہالت جاہلپن ہونے کا ثبوت اپنی جہالت کی گفتگو میں کرتے ہیں they are idiots معاف کریے گا they are idiots وسط اللہ اور نعمت اللہ اور یہ سب نام رکھ لینے سے آپ میں وسط نہیں آتی you are basically talking rubbish سیدھی بات ہے اچھا جدید تقاضوں سے کسی شعر کو ہم آہنگ کرنا اور وہاں پہ security کے نظام کو بہتر بنانا میرا تو اپنا خیال ہے کہ یہ ایک سنیرِ مستقبل کی نوید ہے یہ ایک کیرن ہے جو ان لوگوں کو نظر آ رہی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ گھٹا ٹوپ جو اندھیریں ہیں اس کی اندر ڈوبے رہے لوگ اور لوگوں نے جو ایک خواب دیکھے ہیں اپنی ترقی کے اور prosperity کے اور ایک سہانِ مستقبل کے ان خوابوں کو توڑنا چاہتے ہیں میں تو یہ کہتا ہوں یہ چاہتے ہی نہیں کہ ریلائز ہوں دوبائی میں اگر کوئی بھی واردات ہوتی ہے چھوٹی بڑی درمیانی ویڈن سکس آورز ان کے بندوں کو پکڑ لیا جاتا ہے جنہوں نے حرکت کی ہے اور ان کے اوپر کیس دار کر دیا جاتا ہے how is that possible کیونکہ ان کے پاس ایک نیٹ ورک اور کیمراز لگا ہوا ہے یہ نہیں کہ دکان میں وہ آیا اور چوری کر کے جب دکان سے نکلا تو کہاں گیا ادھر گیا یا ادھر گیا وہ اس کو ایڈنٹیفائی کر لیتے ہیں اور وہ جہاں جہاں جاتا ہے اس کو فالو تھرو کرتے ہیں پھر ان کی انٹیلیجنس والے اتنے ایفیشنٹ ہوتے ہیں کہ وہ معلوم کر لیتے ہیں یہ رہتا کدھر ہے اس کے گاڑی کی نمبر پلیٹ سے اس کے ڈائیونگ لیسنس سے یہ سب ٹائی اپ کیا جاتا ہے سیکیورٹی کی پرپس سے بلکہ اے اے ٹکنالوجی جو ابھی میں گونزو گیا چائنہ تو وہاں تو انہوں نے یہ کر دیا ہے کہ ان کا جو نیشنل ایڈنٹیٹی کارڈ ہے اس کو لنگڈ کر دیا ہے اس کے فیشل ریکنیشن سے اور اگر وہ بندہ کہیں پہ کوئی غلط زیبرا لائن کرس کر رہا ہے کہیں لڑائی جگڑا کر رہا ہے تو سال کے آخر میں اس کا لیسنس وہ رینیو نہیں کرتے ہیں اس کے پوائنٹس اتنے کر جاتے ہیں کہ اس بندے کی جو ایک سوشل ویلیوز ہیں اس کی اندر مسئلہ مسائل ہیں تو اس کو جو ہے نا وہ اتنا درمانہ ہونا چاہیے یہی نہیں بلکہ یہ ایڈ ان اسسسٹنس ہے مثال کے طور پر میں کراچی کا رہنے والا میرا لائسنس شناختی کارڈ کراچی کا اور ایک واقعہ پیش آ جاتا ہے جس پہ مجھے پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ صاحب انہوں نے یہ کام کیا ہے اور قسمت کی بات میں میں اس وقت اسلام آباد میں موجود تھا ہاں اے گئن ٹو پروپ ٹکنالوجی پروپ کرے گی کہ میں آپ پارا میں بیٹھ کے چائے پی رہا تھا اور یہ میری فیشل ریکنگ نیشن ہے اور یہ میرا شناختی کارڈ ہے تو میں اس وقت کیسے کراچی میں ہو سکتا تھا تو یہ میری اسسسٹنس بھی ہو جاتی ہے یہ نہ سمجھے گا کہ آپ کے لیے آپسٹرکشن ہے ٹھیک ہے بہت ساری جگہیں ہیں بھئی ایک بات سنیے گا یہ کیمریز لگ رہے ہیں یہ سب کچھ لگ رہے ہیں یہ آپ کے بیڈروم باتھروم میں تو نہیں لگ رہا یہ تو پبلک سپیسز میں لگ رہا ہے آپ اپنے پبلک باتھروم میں اور بیڈروم میں کیا کرتے ہیں اسے سرکار کو کوئی غرض نہیں ہے انہوں نے جس چیز کو بڑا ہائلائٹ کیا ہے وہ ہے بار لگانے کی بار اب اس میں جو مین ایشو ہے جو مجھے بھی تھوڑا بہت سمجھ میں آتا ہے کہ اگر کسی ایک بندے کی کچھ زمینیں باہر آگئیں اور کچھ اندر آگئیں تو اس کو ایک ٹریول کر کے آنا پڑتا ہے تو میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ کون سا کوئی اگری کلچر لینڈ ہے جس میں اس کو اٹریکٹر ادھر سے ادھر لے کے جانا پڑا رہا ہے اور وہ چیزیں ہیں میرا خیال میں اگر گوادر میں پروسپیریٹی آتی ہے اور یہ ایکنومک حب بنتا ہے اور دنیا کے نقشے پر ابرتا ہے تو میرا خیال میں ہے کہ جو مقامی لوگ ہیں ان کے روزگار میں بھی اضافہ ہوگا اور جو مقامی لوگ ہیں ان کی زندگیوں میں ان کے کاروبار میں بھی اضافہ ہوگا ٹھیک ہے سیکیورڈ فیسلیٹی وہ جو دیواریں بھی بنتی ہیں وہ زمین خرید کے دیوار بنائی جاتی ہے ٹھیک ہے نا جب تم سے کہا گیا کہ ہماری یہاں ایک دیوار آ رہی ہے تو اتنی زمین تمہاری آ رہی ہے یہ ہمیں بیج دو اس کو حکومت اپنے قبضے میں لے کے اس پہ دیوار بنا دیتی ہے دیوار ایک طریقے کی جس کا کونسپٹ یہ ہے نا یہ تمہاری جگہ ہے یہ میری جگہ ہے نہ تم میں ڈسٹرپ کروں کونسپٹ یہ ہے یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ جو باتیں کر رہے ہیں کہ زمین ہو جائے یہ تو بالکل عرضی بار ہے یہ پرمننٹ بار بھی ہو یہ پرمننٹ بار بھی ہو بھائی آپ کا بھی جلسہ ہوا تھا دہور میں وہاں پہ بھی تو چھامیانے لگا کے بارہ لگا دیتی کہ باہر کے لوگ باہر رہے ہیں اور جو اندر آگے وہ اندر آجائیں کھلا ڈللا کہیں نہیں چھوڑا جاتا کیونکہ اس میں پھر جو دہشتگرد یا اس طرح کی اس طرح کی جو وسط اللہ خان جیسے کریکٹر ہیں ان کو وہ آپ کی طرح کی جنریشن جو ذرا تھوڑا سینئر جنریشن ہے آپ کی ان الفاظ میں اسے جو ہے یہ تنبیہ کرنا چاہیں گے کہ وہ مطلب مائنڈ یور بزنس والی بات ہونی چاہیے مائنڈ یور بزنس کے ساتھ ساتھ پلیز تم جتنا بولو گے اپنی جہالت کا مظاہرہ کرو گے تو بہتر ہے کہ مت بولو اچھی بات یہ ہے کہ بولو مت اور اگر بولو تو کام کی بات بولو نہیں یہ مجھے آپ کو پتا ہے سی پیک کو ملائن کرنے کے لیے اسی عرب روپے کا ایک سیل بنایا گیا ہے سوشل میڈیا سیل انڈیا نے بنایا ہے اور وہاں سے بھی چیزیں چلتی ہیں وہاں سے لائنز آتی ہیں تو میں نے تم سے کیا کہا کہ لفافہ سسٹم ہے اب ازرین کی بات یہ ہے کہ ہم اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں کل میرے پاس بھی لفافے آنے شروع ہو جائیں میں بھی آل فال بکنا شروع کر دوں گا اگر بکاؤ ہو گا جو بکاؤ ہیں وہ یہ آل فال کرتے ہیں کیونکہ ان کو ویسٹڈ انٹریسٹ ہوتا ہے خود بتاؤ یار کہ میری تنخواہ پچیس تیس آزار روپے ہے اور پانچ لاکھ کا چیک کہیں سے آج ہے تو میں کیا کروں بتاؤ میں تو اس کے گنگاؤں گا آپ اس طرح کے بیس کارم لکھتے ہیں میں پچاس کارم لکھوں گا تو آپ یہ بتائیے گا کہ آپ سمجھتے ہیں جو سیف سی کا منصوبہ ہے گوادر سیف سی کا اور گوادر سیف سیٹی کا جو منصوبہ ہے میرے خیال میں تو یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا جب چائنیز کو انوالف کیا گیا تھا اس میں دیر یہ آلیڈی ان ڈی آفنگ تھا کہ دیکھو دیکھو سیکیورٹی ان سیفٹی دس سیٹی ویل نیور بی ایبل تو رائز آپ چار نہیں چاریس بلڈنگیں بنائیے اور اس کے اندر ایک دھماکہ کر دیجئے ختم ہو گئی بات اچھا عام طور پہ جو ہسٹری ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ یہ مکران جو کوس بیلٹ ہے یہ بہت پور امن بیلٹ رہی ہے ہمیشہ سے بہت زیادہ ہمیشہ سے پور امن رہی ہے اور جو دوسرے انسر جنسیز کے ایریاز ہیں وہ دوسرے ایریاز ہیں اور عام طور پہ یہ تاثر ہمیشہ کیونکہ گوادر دشمنوں کی نظروں میں کھٹکتا ہے اور یہ بلوچوں کی تقدیر بدلنے کا منصوبہ ہے تو یہ تاثر ہمیشہ بلوچستان میں کہیں بھی کوئی دماغہ ہوتا تھا تو اس کو گوادر سے جوڑ دیا جاتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھو کراچی بھی بڑا پیسفل سٹی تھا جو ایک ڈیزائن کیا گیا اس کو جناپور کے نام سے ایک ایم کی ایم بنائی گئی اس کے بھی یہ ریزن کیا تھا کہ پاکستان کے جو دروازہ ہے کراچی اس کو اتنا ڈسرپٹ کر دو کہ لہور اور اسلامباد اور پشاور کی فرکٹریاں چلنا مند ہو جائیں تو گوادر پہ یہ سیم گیم پلان ہو رہا ہے سیم گیم پلان ہو رہا ہے بلکل سیم گیم پلان ہو رہا ہے بلکہ اس سے بڑا ہو رہا ہے کیونکہ گوادر is going to be bigger in volume than کراچی اور ابھی تو جب ریشیا بھی انوالو ہو گیا سننے میں آ رہا ہے کہ جپان بھی اس میں انوالو ہو رہا ہے تو سینٹرل ایشن ساری کنٹریز آ رہی ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں باکر باکر سیجی بات ہے میں تمہیں ابھی تم سے ایک سوال پوچھتا ہوں چھوٹا صاحب کہ باکر یہ ٹکٹ تمہارا دبائی کا ہے تم یہاں جانا پسند کرو گے یا تمہارا یہ ٹکٹ اراک کا ہے یا کس شریہ کا ہے یا یمن کا ہے کہ یہاں جانا پسند کرو گے جہاں سبح شام بمباری ہو رہی ہے تو مجھے بتاو تم کہا جانا پسند کرو گے پیسل جنگہ جانا ہو گے اسی طریقے سے پاکستان کو بدنام کیا جا رہا ہے کیلئے یہ روز دھما کے ہو رہے ہیں آپ کا دماغ خراب ہو گیا آپ وہاں انویس کرنے جا رہے ہیں آپ وہاں پروپرٹی خریدنے جا رہے ہیں وہاں اپنے بچے کا مستقبل دیکھنے جا رہے ہیں تو یہ ان کی یہ بائی ڈیزائن ہے یہ اور ہی ہی ہے اس کو کلا کاما کرنا ہے سیرے سے اور یہ بست اللہ اور چوگد اللہ میں تو کہوں گا چوگد ہیں یہ بے وکوفانی بات کرتے ہیں ان کو ہی شوڈ بی ہیلڈ اکاونٹوبل بیکوز ان کا ایک سٹیٹمنٹ کہ جی میرے دشمن بکھرے ہوئے ہیں ایک جنگہ جمع ہو جائیں تو جب جمع ہوں گے تو کیا کریں گے تمہاری چیر پھاڑ دیں گے بے وکوفانی بات ہے جی تینکیو سو مچ حیدر بلگرامی صاحب جی تو ہمیں اگر گوادر کو ایک سنیری مستقبل کے ساتھ باندھنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جس طرح سے پوری دنیا کی نظریں اب سی پیک کے اوپر ہیں اور سی پیک چائنہ کے سب سے بڑے معاشی منصوبے او بار کا منصوبہ ہے بیلٹ روڈ انیشیٹف کا منصوبہ ہے بی آرائی کا منصوبہ ہے تو ہمیں ان چیزوں پہ نظریں رکھنی پڑیں گے کہ وہ کون سی دشمن ملک طاقتیں ہیں جو ہمیں ہمارے سنیری مستقبل سے دور لے جانا چاہتی ہیں اور ہمارے بلوچ بھائیوں کو خاص طور پہ ان کے اوپر ہمیشہ کے لیے اپنے کان کھڑے رکھنے ہیں اور اپنی نظریں رکھنی ہیں کہ وہ کون سے ایلیمنٹ ہیں جو ان کے بچوں کے سنیری مستقبل اور ان کے بچوں کے روزگار اور ان کی معاشی حالت کی تبدیلی میں رکاوٹ بن سکتے ہیں اگلے پرگرام تک کے لیے اجازہ دیجئے اللہ حافظ یہ ویڈیو سوشون کے تعاون سے پیش کی گئی ہے سوشون پاکستان کا نیشنل سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے اپنا اکاؤنٹ بنانے کے لیے سوشون ڈاٹ کم پر جائیں یا گوگل پلے سو اور اپل اپ سور سے سوشون ڈاونلوڈ کریں اور پاکستان کا اپنا سوشل میڈیا استعمال کریں